تبلیغی جماعت کے یہ بددماگ ہر روز بےہودگی کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں اور انہوں نے جیسے قسم کھا رکھ کیے کہ پورے دیش میں اپنی جہانت کے جھنڈے گار دیں گے یہ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ ڈاکٹروں پر تھوکتے ہیں کبھی نرسوں کے سامنے اشریرتہ کرتے ہیں کبھی میڈیکل سٹاف سے یہ مارپیٹ کرنے لگتے ہیں لیکن آپ تو یہ بےہودگی کی ساری عدے توڑ دینا چاہتے ہیں جہاں انہیں علاج کے لئے رکھا گیا وہاں پر شوچ کر رہے ہیں یہ اسی وارڈ میں گندگی پھیل آ رہے ہیں اور اس سے گھٹیا کوئی عرکت نہیں ہو سکتی گصہ تو تب آتا ہے جب کچھ لوگ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گھٹیا عرکت کا وہ بچاب کرتے ہیں اور میں آج ان تبلیغیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم میں ذرا سی شرم ہایا نہیں ہے کیا ریپبلک چینل کے چرچٹ ڈیبیٹ شو یہ بھارت کی بات ہے کہ اینکر وکاس شرمہ کا ندھن ہو گیا وہ لنبے سمیہ سے نویڈا کے کیلاش ہسپیٹر میں بھرتی تھے لیکن اینکر وکاس شرمہ کا گروہ کو ندھن ہو گیا وہ پچھلے تین دنوں سے بیمار چل رہے تھے شام اسپطال میں انہوں نے دم توڑ دیا ریپورٹ کے مطابق وکاس شرمہ بکھار سے پیلت تھے کچھ دینوں پہلے وہ کرونا سنکرمت ہوئے تھے لیکن اسے انہوں نے مات دے دی تھی اور گھر بھی واپس لوٹ آئے تھے پر پھر اچانک سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہوں نے ایک پل میں ہی اس دنیا کو الزیدہ کہہ دیا 35 سال کے وکاس کانپور کے رہنے والے تھے وکاس رات نو بجے یہ بھارت کی بات ہے شو کو پرستط کرتے تھے جو کہ ایک پرائم ٹائم شو تھا اور کافی ہٹ بھی تھا ریپبلک ٹی وی کے سمپادک ارنب گوسوامی نے ان کے ندھن پر شوک وکت کیا ہے ارنب نے کہا ہے کہ یہ ان کے نیوز نیٹ ورک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے وکاس کی اینکرنگ کا الگ انداز تھا اور انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اب وکاس نہیں رہے وکاس زمین سے جڑے ہوئے اینکر تھے ساتھیں